آئی ایم ایم مواہدہ بجٹ سے مشروط کر دیا ہے آئی ایم 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 نے ایک بڑی شرط رکھ دیا ہے پاکستان میں اور تین چیزیں اگر آپ ابھی خریدتے ہیں تو آنے والے وقتوں میں آپ کو اس کا فائدہ ہوگا آئی ایم 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 نے پاکستان کو صاف کہا ہے کہ پاکستان کے لیے ڈیڑھ عرب ڈالر بیل آؤٹ پروگرام کا جو نوہ جائزہ ہے وہ ہم اسی وقت مکمل کریں گے جب پاکستان کی طرف سے ضروری جو دوسرے ممالک ہیں سعودی عرب اور دبائی وہاں سے فنانسنگ ہو جائے گی تب ہم معاہدے کو حتمی شکل دیں گے اب ان تمام تر باتوں سے یہ صاف ظاہر ہے کہ پاکستان کا جو بجٹ ہے وہ آئی ایم 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 نے مشروط کر دیا ہے فنانسنگ سے تو آنے والے وقتوں میں پاکستان کے اندر جس طرح کی صورتحال ہے جیسے سیاسی تناؤں ہے تو تین چیزوں میں ابھی اگر آپ انویسمنٹ کر لیں گے کیونکہ معاہدہ اور بجٹ کے بعد یہ تینوں چیزیں بہت اوپر جائیں گے تو ان تین چیزوں کے اندر اگر آپ انویسمنٹ کرتے ہیں تو آپ کو انویسمنٹ کا بہت زیادہ فائدہ بھی ہوگا اور آپ کے پیسے سیاسی تناؤں ہو ملک میں جس طرح کی بھی افراد افریح ہو ڈی ویالیو نہیں ہوگی سب سے پہلی چیز ہے جی دیکھیں ہم میں نے قریبا پچھلی کئی ویڈیوز میں آپ کو انویسمنٹ گائیڈ کیا گولڈ انویسمنٹ ہم ضرور بتا رہے ہیں آپ کو کیونکہ گولڈ اس ٹائم پہ پاکستان کے اندر انویسمنٹ کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے سال دو ہزار بائس کا پاکستان کے سٹیٹ بینک کے اعداد و شمار کے مطابق سب سے زیادہ لوگوں نے گولڈ میں انویسمنٹ کی تو گولڈ انویسمنٹ آپ کو کبھی بھی دھوکہ نہیں دے گی لونگ ترم ہولڈ کریں گولڈ کو دیکھیں ہر آئے دن کے ساتھ بہت سارے لوگ پینک ہو کر گولڈ اپنا سیل کر رہے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں گولڈ گر جائے گا لیکن یہ بات آپ لکھ لیں گولڈ ابھی نہیں گرے گا گولڈ کو آپ لونگ ترم ہولڈ کریں 24 کیرٹ گولڈ آپ اٹھائیں اس کو آپ اپنے پاس لونگ ترم ہولڈ کریں ہیج انفلیشن ہے ریسیشن کے طور پہ قصاد بزاری جب کسی بھی ملک میں ہوتی ہے ریسیشن ہوتا ہے تو لوگ انفلیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے سونے کا استعمال کرتے ہیں پاکستان میں اس کے دو فائدے ہو رہے ہیں ایک تو انفلیشن کو کنٹرول کر رہے ہیں بائی ترم انفلیشن کے ساتھ اپنی ویلیو کو بڑھا رہے ہیں دوسرا یہ کہ آپ کو انویسمنٹ کے بدلے میں دگنا منافع دے رہے ہیں ہر آئے دن کے ساتھ پر طولہ پہ چھے سے آٹھ ہزار پہ آپ ایک دن کا کمائیں گے تو لانگ ترم ہول کریں سونہ اچھی سرمایہ کاری بن چکا ہے اور یہ قریباً حتمی معاہدہ آئی ایم ایف کے ساتھ اور بجٹ کے بعد بھی یہ اچھی سرمایہ کاری رہے گا سونہ سال دو ہزار بائیس کا پاکستان کے اندر بہترین سرمایہ کاری میں شمار ہوا ہے اور سب سے زیادہ خریدہ جانے والا اساس ہے پاکستان کے اندر جس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے ایک تو ڈیمانڈ کی وجہ سے سونے کی ڈیمانڈ بہت زیادہ بنی ہوئی ہے کلت ہے اور ڈالر کی کلت جب کسی بھی ملک میں ہوتی ہے تو گولڈ کی پرائس اوپر جاتی ہے اور ہیج انفلیشن ہے اور پاکستان نے اس کی ایمپورٹ پر بھی اسی وجہ سے پبندی لگائی ہوئی ہے کہ پاکستان کے پاس ڈالرز نہیں ہے اس کو ایمپورٹ کرنے کے لیے تو گولڈ انویسمنٹ آپ کی زیادہ نہیں ہوگی نمبر ٹو پیاجی کموڈیٹیز میں آپ انویسمنٹ کریں پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو ویٹ کی پروڈکشن ہو چکی ہے اور گندم کی کٹائی ہو چکی ہے گندم لوگوں کے پاس آ بھی چکی ہے جتنے بھی کسان ہیں اور اس کے بعد کچھ لوگوں نے پہلے اس میں سرمایہ کاری کر دی تھی جو فیوچر ریالسٹک ہوتے ہیں جو سمارٹ انویسٹر ہوتے ہیں تو ابھی لوگ کیا کر رہے ہیں کہ گولڈ کے علاوہ جو لوگ انویسمنٹ کر رہے ہیں وہ کموڈیٹیز میں انویسمنٹ کر رہے ہیں کوئی بندہ چینی میں انویسمنٹ کر رہے ہیں کوئی بندہ کسی چیز میں انویسمنٹ کر رہے ہیں کوئی بندہ فود آئٹمز میں انویسمنٹ کر رہے ہیں تو پاکستان میں نیکسٹ چاول کی جو ہے وہ گندم ہے اس کی کٹائی ہوگی اور اگر آپ سٹوریج کی بات کریں بہت سارے لوگوں نے کومنٹ کیا تھا کہ چاول کے بارے میں بتائیں تو کموڈیٹیز میں چاول میں انویسمنٹ کر رہے ہیں it's not a bad investment اور یہ آپ کو منافع بھی دے سکتی ہے اور اس کا جو ریٹ ہوتا ہے وہ قریبا گندم سے بھی زیادہ ہوتا ہے پاکستان میں اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا استعمال روز برا کی زندگی میں بہت زیادہ ہوتا ہے کسی ریسٹورنٹ میں جائیں آپ کہیں پر بھی جائیں فود آئٹمز کی بات کریں تو چاول کو آپ بھلا نہیں سکتے ایسی آئٹم ہے جو ہر جگہ استعمال ہوتی ہے اور ہمیشہ استعمال ہوتی آئی ہے اور ہمیشہ استعمال ہوتی رہے گی تو سٹوریج کی اگر آپ بات کریں تو دیکھیں جی اگر آپ نے انویسمنٹ کرنی ہے تو گھر میں آپ اس کو انویسمنٹ کے طور پر رکھ سکتے ہیں آپ کے گھر میں کوئی آپ پوشن رکھ سکتے ہیں کوئی پوشن ہے آپ کے پاس کوئی ایکسرا سپیس ہے گھر میں وہاں پر آپ اس کو سٹوریج کر سکتے ہیں اب آپ نے چاول لینے کیسے ہے دیکھیں سب سے بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ آپ کسی سیلر سے رابطہ کریں سیلر وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پر سب سے زیادہ چاول کی سٹوریج ہوتی ہے وہاں پر اگر آپ مارکٹ سرچ کرتے ہیں مارکٹ سرچ کرنے کے بعد اگر آپ کو کسی سیلر سے بائی ڈسکاؤنٹ اگر آپ کو بلک میں یہ ملتا ہے قریباً آپ وہاں سے سو کلو اٹھاتے ہیں آپ وہاں سے سو من اٹھاتے ہیں دو سو من اٹھاتے ہیں پچاس من اٹھاتے ہیں آپ اس کو اگر وہاں پر اپنے پاس سٹوریج کرتے ہیں تو زیادہ کموڈیٹیز میں اگر آپ انویسمنٹ آپ کریں گے تو آپ کی یہ انویسمنٹ ڈوبے گی نہیں اور ڈیمانڈ بھی سارا سال رہے گی اور قریباً جب سردیاں آئیں گی تو سردیوں میں آپ کی اس انویسمنٹ کا آپ کو ریٹرن ملے گا کیونکہ کموڈیٹیز میں اگر آپ اس طرح کی انویسمنٹ کرتے ہیں تو یہ تھوڑا سا ہول کرنا پڑے گا آپ کو جب اس کی ڈیمانڈ آتی ہے تو آپ اس کی ڈیمانڈ کے وقت پہ آپ اس کو سیل کر کے منافع کما سکتے ہیں اور ڈی ویلیو نہیں ہوگی نمبر تھری پہ اس ٹائم پہ پاکستان میں انویسمنٹ ہے کرنسی مارکٹ اور گورنمنٹ بانڈز کی دیکھیں ہم کرنسیز تو آپ کو انویسمنٹ کے طور پہ نہیں سوجیسٹ کریں گے کیونکہ کرنسی میں ڈی ویلویشن بھی ہو سکتی ہے اور والیٹائل انویسمنٹ ہوتی ہے تو اس وقت حکومت معاشی بہران میں ہے اور ملک سیاسی تناؤں کے بلکل عروج پر سے گزر رہا ہے تو پاکستان کے اندر کیا ہوگا کہ حکومت پیسہ اکٹھا کرنا حکومت کی اولین ترجیح میں ہے اور ایف بی آر کی رپورٹ کے مطابق پچھلے تین سے چار ماہ میں ایف بی آر کو جو ٹاسک دیے گئے ہیں حکومت کی طرف سے وہ ایف بی آر بھی پورا نہیں کر پایا ٹیکسیس کی وجہ سے کیونکہ پاکستان میں نون فائلرز بہت زیادہ لوگ ہیں اور فائلرز بہت کم لوگ ہیں تو اس وقت حکومت کا پیسہ اکٹھا کرنا سب سے اولین ترجیح جس کی سب سے بڑی وجہ حکومت ٹیکسیس بھی لگا رہی ہے منی بجٹ لے کے آ رہی ہے اس کے بعد بجٹ آ رہا ہے تو یہ ساری چیزیں حکومت کی اولین ترجیح میں ہیں اور حکومت اس ٹائم پر جو بھی انویسمنٹ آفر کرے گی وہ نقصان میں نہیں جائے گی کیونکہ فکسٹ ارننگز دے گی حکومت بانڈز کے ساتھ تو سرکاری بانڈز کے اندر اگر آپ انویسمنٹ ابھی کر دیں گے تو یہ انویسمنٹ آپ کی ریسیشن میں کبھی بھی نقصان میں نہیں جائے گی کیونکہ انفلیشن کو کیلکولیٹ کر کے حکومت پیسہ لے گی اور اس پیسے کو انویسمنٹ کر کے حکومت پیسہ کمائے گی اور اس وقت حکومت کی کوئی بھی انویسمنٹ اگر آپ کرتے ہیں نقصان میں نہیں جائے گی because they don't have chance to lose تو اگر آپ حکومت کے کسی بھی سرکاری بانڈز کو رکھتے ہیں اور اس کے اوپر فکسٹ ارننگ لینے کے بعد اب اگر آپ اس کو سیل کرتے ہیں تو آپ کے پیسوں کے اوپر فکسٹ ارننگ کے ساتھ ساتھ آپ کو پروفٹ بھی ملے گا اور آپ کی ڈی ویلویشن بھی نہیں ہوگی اور انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ حکومت کی طرف سے آپ بانڈز کیسے خرید سکتے ہیں اور کہاں سے خرید سکتے ہیں اور آپ کو اس میں انویسمنٹ کیسے کرنی ہے تو اسی طرح کی تازہ ترین معلوماتی ویڈیوز کے لیے پاکستان ان ورل ٹی وی کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیوز میں تب تک کے لیے اللہ حافظ